پارٹی کو بھی تکویت ملے گی اور ہم کیا بدا تکویت ملے گی آپ نے کہے کہ موجودہ حالات کا تقاضی ہے کہ اثر انہوں انتخابات کیے جائیں تو یہ بتائی کہ اثر انہوں انتخابات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلچس جنائی کو انتخابات مجھے دعا کاراتا رکھو اور ابھی تو عذابین اس کو آپ یہ سیاہ منا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جب انتخابات ہوں گے تو وہ شفاق ہوں گے کیسے شفاق ہوں گے اور دوسر کی بات ہے کہ بینتیس سال کے جب وہ بات کر رہے ہیں کہ احتساب کریں گے دوسرے پہلے کیوں احتساب نہیں ہو رہا ہے کیا آپ بجا کیا ہے جہاں تک اس کی بات ہے کہ یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے جیسے فارٹا محصولہ آپ سیڈو پہ کوئی طریقہ کار افتیار کیا جا رہا ہے ہم نے ای بی سی میں یہ بھی فیصلہ دیا تھا کہ اس کے دنے جب تک ایلیکٹورل ریفارم صحیح مانومنی ہوئے ہیں اور اختیارات ایلیکشن کمیشن اور اس کو ٹرانسپیرنسی کو صحیح نہیں ہوگا تو نئے انتخابات کبھی اگر ہون رہا ہی سلسلے میں کسی طریقے سے ہوں گے تو وہ بیمانی ہوں گے اس کے لیے دانگ کرنے کی ضرورل ریفارم جہاں تک اپساب کتالوک ہے تو وہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ شروع سے اب تک اگر نہیں ہوا تو دو ایسے لیرنگ کیسز ہیں ان پہ بھی ہونا چاہیے لیکن چالیس سال سے تو جو ہے اگر یہ اس سلسلہ شروع کریں گے تو ان کا نمبر کو پھر چالیس سال بعد ہی آئے گا یہ جو آپ کے وہ ہے حکومت میں ہے تو لہٰذا آپ اس کو اس کناظر میں دیکھیں گے جو کیسز ربی آپ کے پاس جو لیرنگ کیسز ہیں اس حکومت کے ان کو بھی لے کے آئے تاکہ آپ کو بھی اور اپلیشن کو بھی یہ تصدیح ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکراؤنس ٹی پورٹ ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو حس интерес سب کچھ ہو مہгор۔ مومد میں ہیں فیموت میں ہیں جنوبی مزیدستان میں ہیں ہیں اہم خوکیم آ لا دلیčوں کو ہم سب بہتر ہیں ہمارے سے تاک затем آپ نہ چکر پہt رہے ہیں ہیں تو ہے یہ ایکالیکشن سنیڈک کے یہ брат کا ہے اس کے لئے تو واجہ کل اس میں ایک مہنودہ حکومت صرف ایک مہاز پہ نہیں پڑھ کے ہر ایک مہاز پہ مکمل طور پڑھنا کا جنازہ سب پارٹیز کا اکٹھا ہونا اور ایک پروگریپ دینا اے پی سی میں اور گزر ریپر کمیٹی کی بھی میٹن ہوئی اور اس میں بھی کچھ پیسے ہوئے انہوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا مومنٹ چلے گا جمہوریت لیے اور اس ملک میں صاف اور شفاف ایکشن کیا کیونکہ اس سارے مسئلے کا جو گلیادی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف ایکشن کیا اور یہ پہلے دن سے ہی اپولیشن پارٹیز کا یہ وقت رہا ہے کہ اس انہیں الیکشن کو ہم مانتے نہیں اور اسی لیے عمران خان کو سیلیکٹڈ وزی آدم دینا یہ بالکل مناسب تھا اور یہ عزیب سوچ کی بات ہے اور تاجو کی بات ہے کہ ایک سیلیکٹڈ لفظ سیلیکٹ کا مطلب سیلیکٹ کیا اس پہ بھی ان کو اتنا چھیڑ ہے کہ آج اس پہ پابندی نیشنل اسمگلی میں لگائی گئی ہے میں سب سے پہلے جو اقتصالی جو صورتحال ہے اس پہ چند کلپازر کہنا چاہتا ہوں ہماری ایکانومی کی صورتحال ان دس ساڑھے دس مہینی اس حکومت کے ہو گئے ہیں اس میں اب تک ہو گئے ہیں آج ملک بچہ بچہ گر گر گلی گلی ہر ایک جگہ یہ ہی رونا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا بم ہم پہ پرسایا گیا ہے وہ صرف اس کے بوجھ سے ہم دو وقتی روٹی اپنے بچوں کی دیں پہلا کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک طبقہ نہیں بلکہ ہر ایک طبقہ ہم دو وقتی روٹی اپنے بچوں کی دیں پہلا کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک طبقہ نہیں بلکہ ہر ایک طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے چاہے وہ مزدور طبقہ ہے چاہے وہ کسان طبقہ ہے چاہے وہ تاجر کا طبقہ ہے چاہے وہ مڈل کلاس ہے چاہے وہ انڈسٹریس ہے سب کو ایسے لیپیٹ میں لے دی ہے انہوں نے کہ کوئی بھی نہیں بچا ہوں آپ تو وقالہ صاحبان کلی بھی ایک جواز پیدا کرتی ہے کہ جو صورتحال بن گئی ہے تو اس لیان سے وقالہ بھی تقریباً تقریباً احتجاج کے اس مراحل سے قضب ہے بنی بھی کی اور جو اب تک جو مہنگائی ہے یہ تو آئی ایف کا ابھی وہ سلسلہ تھا ہم تو ایسٹریلائی سے شکریہ ہوا ہے تو یہ تو پہلے سے انہوں نے تنی مہنگائیوں کی یہ تو ہر ایک چیز کا بوجھ اپلیشن یا ثابت آقومتوں پر ڈالتے ہیں اصل میں یہ جو آٹھ مہینے میں نو مہینے میں جو سنتحال بنی ہے اس سے اتنی سنتحال پکڑ گئی کہ آئی ایف ایف کے جو شرائط ہیں وہ اور مزید سخت ہو گئے ہیں اور ان کو پورا کرنا آسان کامی اور یہ عجیب تاجب کی بات ہے کہ کچھ چھے عرب کے لئے دون ترکتوں انہوں نے کیا اور اب وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھتیس بیلینڈ ڈالر اور مرکنسلی بھی اور ادافنسلی بھی کردہ لیں گے تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئی یہ کیسے وہ پرتاش کرتے ہیں ہم یہ عوام کیسے پرتاش کرتے ہیں کی پھل کیسے پرتاش کرتے ہیں جس میں آئی ایم ایم کی جو وہ ہے کہ آپ ریونیوز یعنی کچھ مصولی کریں ٹیکسس کا اور اپنے مسائل کو قائمت میں اضافہ کریں عجیب بات یہ ہے کہ اس سال کا جو سام گزر گیا ہے اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا اور اس سے پہلے پچھلے سال یہ جو سال گزر گیا ہے اس سے پچھلے سال کا جو ٹارگٹ دونوں نے پچھلے حکومت میں پورا کیا پچھلے بھی کام انہوں نے وہ وصول کی ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس پیلئرڈ بلٹ اپ کر سکیں اور ایسی پریشر بلٹ اپ ہوگا تو یہ تو ابھی صرف ایک اپی سی کے بیٹھنے سے اتنے لڑھ لڑھ گئے ہیں کہ اس کے بعد یہ سارا سب کچھ یہ نرکوٹیکس والا کے جو یہ سارے اس کے بعد کیوں ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بلکہ پجھلتے سے پاس پوچھلت چھوڑا بہت اگر اپوزیشن نے مو کی تو اس پہ بھی اس نے جو تقریر کی ہے تو لگتا ہے ایسی ہے کہ یہ نہ تو ٹرڈیسیزم پرداش کر سکتا ہے اور نہ اس کے پاس اہلیت ہے کہ یہ اس بلکہ جدا سکتا ہے مطابقہ ایک سوال ہے اکثر یہ اپنو اجلین یہاں ترہیت ہے اس کو ایک سال مزید دیا گیا آپ کی جانے سے لیکن یہاں پہ سوشل میڈیا میں اکثر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پر آپ کا موقع کیا ہے نہیں کیا کہ اپنو اجلین جو اپنے پاکت اپاکت سار میں رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے تو اس پر آپ کے باڈی اپنے میرے تو آپ بیان بھی دیکھ رہوں گے کہ میرا خیال ہے کہ جب تک حالات افغانستان میں بہتر نہیں ہوتے تو یہ کیونکہ یہاں پر ہیں انیٹڈ نیشن انیٹڈ نیشن انیٹڈ نیشن کے تحت اور اس میں یہ ہے کہ وولنٹری ووپس جانے کی وہ ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ منسلے کیا تھا کہ چونکہ ابھی یہ نیگوزیشن ہو رہی ہے اور یہ نیگوزیشن کامیاب ہوں گے تو وہاں پر ایک حالات بہتر ہو جائے گی اور ان کی لئے فل فیکٹر بنے گا اور یہ واپس اپنے وطن جا سکیں گے تو یہ ابھی ایک سال کے لئے ہمیں امید ہیں کہ اگر اس سال میں یہ بذاکرات کامیاب ہوئے اور وہاں پر امن آئی تو ان کا جانا آسان ہو جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں چونکہ یہ ہمارے ایک امسائی ملک کے ہمارے پائی ہیں تو اس لحاظ سے ان کو ایسے بیجنا کہ دونی انسوک کو یہاں سے تکیش بہتر بیج دینا یہ کناس سے بہامنی سوچتا ہے میں شہدے ہیں تو جو پانچ سو پچاس پریڈ روپیہ یہ پانچ سو پچاس پیرڈ روپیہ یہ پانچ سب پچال پیرڈ روپیہ پانچ سو پچاس پیرڈ روپیہ یہ اس سال میں جمع کریں گے وصول کریں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اس سال جو سال مدل گیا اس کا ٹاکٹ انہوں نے نہیں پولا کیا تو یہ کس طریقے سے ہوگے کریں گے اور اس کے لیے جو انہوں نے بندی کی ہے تو ہر ایک چیز پہ ہم نے دیکھا ہے باہر پر میں یہ تو ہمیشہ وہ دیتا ہے ہمالہ دیتا ہے کہ یورپ میں یہ ہو رہا ہے افغانی جگہ میں یہ ہو رہا ہے باقی جگہوں میں پی جی ایس ٹی یا وہ ویڈگرڈے ٹیکس کہتے ہیں وہ بہت سے ملکوں میں ہیں یہ ایک ریگریسیف ٹیکس ہے لیکن فرار کی شنوں پہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے یہاں پر چینی پہ انہوں نے لگا ہے آٹے پہ، گھی پہ، باقی چیزوں پہ، گوشٹ پہ ان سب چیزوں پہ بھی یہ ٹیکس لگایا گیا ہے جس سے غریب کی جو وہ ہے قوتی خرید وہ بلکل اس میں ان کی کون سے باہر ہے اس پیان سے تو لہٰذا اس حکومت کی نہلی وہ سامنے لگتے ہوئے بعض قوتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے فیسٹری کیے ہیں یہ صحیح ہے اور سب سٹیک اولرس کو چاہیے کہ ان کی سب سٹیک اولرس کو ایک پیچ ہونا چاہیے ایک پیچ میں سب سٹیک اولرس کیسے ہو جب اس حکومت کی جو رویہ ہے اور کس طریقے سے انہوں نے جب فیصلے کی ہیں اس وقت کسی کو اس میں نہیں دیا یہ اس ملک کو اپنے جاگیر سمجھنے ہیں یہ اس ملک میں سمجھنے ہیں کہ یہ ایک یہ پارٹی ہے جو کہ عقلے کل ہے اور یہ سب فیصلے تو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال یہ بات بلکل صحیح ہے جس نے بھی کہا کہ آپ کی ایکانومی صحیح ہوگی تو آپ کی دفاع کی صلائیتی جو ہے دفاع کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کچھ سے لکھیں آپ کی ایکانومی صحیح ہوگی آپ ملک کے لوگوں کی حالت بہتر ہوگی تو آپ کی دفاع بھی ملتا یہ بیان کے ہم نہیں مانتے کانون اور رولز میں تبدیلی کی جائے یہ بزادے خود جمہوریت کے ساتھ مزاق ہیں اور ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ ہر ایک تقریر میں اپوزیشن کو اس لحاظ سے تنقید کا نشانہ کیا بلکہ اس کے مو سے اور اس سے بالکل ذہن ہو رہا ہے یہ لگتا ایسی ہے کہ یہ اس مل کو ایک ون پارٹی سٹیٹ کی طرف دے جانے کی کوشش یہ کچھ اداری چاہتے ہوں گے لیکن یہ ان کی ہمشاری ہے اگر آج پروڈکشن آرنر آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ جوٹے کیسز بنایا جا رہے ہیں تو کل یہ مالی سے آپ دیکھیں تو جو بھی ہو قومت میں ہو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقلے فول ہے اور ان کے وہ جو ہے وہ سمجھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اپوزیشن کو اٹھا کے پڑھنایا جا رہا ہے کل ان کی باری بھی آسکتی یہ تو کہتا ہے کہ میں مرنے کے لئے تیار ہوں میرا خیال ہے جی میں سات دن رہ کے یہ سات دن نہیں برداشت کرتا تو مرنے کی بات تو الگ بات ہے اسی طریقے سے تو اس صبح کی ایک وجہ کی میں بات کروں چونکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب تو ہم پہلے چاریس ساتھ ارانے کیسز کہ وہ کریں گے اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا یہ اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے یہاں پر ایک پروجیکٹ ہے جو کہ جس کی پروینشل جو انسپیکشن ٹیم ہے انہوں نے ریپورٹ دی اور کہا کہ یہ ناقص ہے اس میں خانیاں ہیں اس میں اختیارات کنائے گیس استعمال کیا گیا ہے اس میں پیسے لائے ہوئے ہیں آپ وہ آڈنٹر جنرل کا بھی اس کی ریپورٹ بھی آئی ہے انہوں نے بھی کوئی الزامات لکھائیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ صحیح ہے اس کو بڑھ کوئی وہ نہیں اور آپ کوئی انکوائری یا کچھ اس میں کوئی مکر تکر نہیں ہو دی اسی طریقے سے بلین ٹری والا ہو گیا دم جب والا ہو گیا ہے یہ سوال میرا خیال ہے بیس پائیس پچیس سال ہو گئے ہم ان سے جدائے ہوئے ہر بریس کونفرنس میں یہ سوال ہوتا ہے اور میں یہ جواب دیتا ہوں کہ ہمارا ہماری سون جو ہے وہ ایک نیشنل سوچ ہے ہم نیو نیشنل پہ یقین رکھتے ہیں ہم بشتونوں کے مسائل ہیں مشکلات اس پہ ہماری توجہ ہے ہمارے ساتھ جتنے بھی پارٹی ورکر آج بھی شامل ہوئے ہیں وہ اس بنیاد پہ شامل ہوئے ہیں کہ ہماری اس سوچ اور نظری سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس لحاظ سے جہاں تک ای بی سی کا تعلق ہے اس میں سب پولیٹیکل پارٹی ہیں اس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ داون کم سوال ختم بننا چاہیے لیکن یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے کبھی کبھی سٹوریز بن جاتی ہیں عید کے بعد رمضان کے بعد یہ ہونے والا ہے اس کے بعد ہونے والا ہے تو اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے مگر اگر جو بھی ایسے فائش کرتا تو ہم سکر بزار ہے لیکن ہماری اپنی ایک پارٹی ہے اور پارٹی کے ساتھ ہم جو ہمارے دوست ہیں ان سب نے مل کے جب پارٹی شیئر فاظ سے ہم نے بیٹھ کے ایک پروگرام بنا کے اس کو سامنے رکھ کے قومی وطن پارٹی کا نام اس کو دیا اور نیو نیشل کی بات کی ہے تو جس طریقے سے وہ میدان میں آئے ہیں ایکشن کیمپین پی انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے چلا ہے اور اب بھی ایک ذہین نوجوان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی میں سے ذہین لوگ آئے تا کہ یہ جو انہوں نے یہ موجودہ ومدیاء جو ایک سوچ پیدا ہوئی پارٹی جو ہیں ان کو ایک طرف کر دو کیون کی جو پالیسیز ہے اور یہ وہ ہیں تو ایسے لوگ تا ہی نکلیں گے تو وہ اس چیز کی بھی نفی ہوگی کہ پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں اس نیاز سے اس کا خیر برگ کرنے ہیں اور خوصلات